اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہی من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو ہمارا نیکس لیٹر ہے وہ ہے خو 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 اس کا جو بیسک ساؤنڈ ہے وہ ہے اب دیکھئے سبھی کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی عمر میں بلکی ہر موسم میں ہمیں کف ہو جاتا ہے کف سردی لگ جاتی ہے زکام ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس ٹائم اس ٹائم جو کف ہوتا ہے وہ ہمارے سارے پورے جو ناک کے سائیڈ والا ایریا ہے گلے کا پورا سائیڈ والا ایریا ہے وہاں پہ جم جاتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ہندی میں بلگم کہتے ہیں تو جب ہمیں اس کو جب وہ ہمارے گلے کے آس پاس والے ایریا میں ناک کے آس پاس والے ایریا میں فس جاتا ہے تو میں اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سوڑی مشکت کرنی پڑتی ہے نا اس طرح سے ہاں تھو ہاں تھو اس طرح سے ہم کرتے ہیں تو سیم وہی سے جو ہے نا ہاں ادا ہوگا جہاں سے آپ نے ایسے کیا ہاں تھو ٹھیک ہے تو ہمارا جو گلہ ہے وہ ایک دم صاف ہو جاتا ہے تو وہی سے جو ہے آواز آئے گی جس کو کہتے ہیں خردری آواز اور جب ہم کرتے ہیں غرارے ٹھیک ہے غرارے کرتے ہیں تو اس طرح سے ساپنا آتی ہے نا جب پانی ہوتا ہے ہمارے موں میں تو اس طرح سے آتی ہے اس طرح سے تو وہی سے جو ہے وہی سے جو ہے خوہ ادا ہوگا کیسے ادا ہوگا خوہ آپ کو بتاتی ہوں جو خوہ ہے وہ جو ہمارا حلق ہوتا ہے اس کے اوپر والے حصے سے خواہ ادا ہوتا ہے حلق کے اوپر والے حصے سے خواہ ادا ہوتا ہے اس چیز کو ہمیں دھیان رکھنا ہے میں آپ کو ایک دائیگرام دکھاتی ہوں اس دائیگرام کے مادہم سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ حلق کا اوپر والا حصہ کون سا ہے یہ دیکھئے یہ ایک دائیگرام ہے یہ جو ہوتا ہے ہمارا حلق یہ ہوتا ہے نیچے والا حصہ اور یہ جو دکھ رہا ہے یہ اوپر جہاں سے چھوٹی سی زبان نکلتی ہے چھوٹی سی زبان اس کو بولتے ہیں ہم اپنے حلق کا اوپر والا حصہ تو کیا ہوگا جب اوپر والے حصے سے کہہ رہے ہیں نا خواہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو کیسے خواہ 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 اس طرح سے ٹھیک ہے چلیے جو نیکس ہمارا لیٹر ہے نیکس ایلفہ بیٹ ہے وہ ہے دل 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 ابھی دیکھئے کل میں نے بتایا تھا اس کا اس کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تا ہے اس کی ادایگی کہاں سے ہوگی تو آپ ایک بار یہ والا ویڈیو اچھے سے دیکھنا سو ڈیٹ کی آپ کو کلیر ہو جائے ٹھیک ہے کہ کہاں سے اس کی ادایگی ہوگی ابھی دیکھئے ابھی میں آپ کو ایک پکچر اور دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ یہ جب ہماری زبان کی نوک tip of the tongue کہاں ٹچ کرتی ہے جو ہمارے اوپر والے دات ہیں اوپر والے سامنے کے دو دات ہیں ان کے پیچھے والی سائیڈ مطلب کی ان کے روٹس پہ ان کی جڑوں پہ ان کی داڑوں پہ ٹھیک ہے جب ہمارے زبان کا جو یہ نوک ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ نوک ہے اور یہ کہاں ٹچ کرے گا سامنے والے دو داتوں کی جڑ میں تو کیا ادا ہوگا دل دل سم تا تا سم دل تا اس طرح سے اس کے بعد آتا ہے ذال 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 میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ذال ہے اس کی ادائیگی آپ نے کس طرح سے کرنی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا کلیر ہو جائے کہ جب ہم ذال بولیں گے تو exactly کہاں سے جو ہے آواز آئے گی یہ دیکھئے ایک ڈائیگرام میں دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ہمارے ہوت ہے یہ اوپر والا لپ ہے یہ نیچے والا لپ ہے اور دونوں لپ کے بیچ میں کیا ہے زبان ہماری زبان کا سرہ ہماری زبان کی نوک tip of the tongue ٹھیک ہے وہ کہاں ٹچ کرتی ہے سامنے والے داتوں کے edges پہ یہ edges edges کنارہ جہاں سے ہم کوئی بھی fruit کو bite کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے edges جب یہ زبان کہاں پہ رہی گی دونوں ہوتوں اور یہ جو teeth ہیں ہمارے سامنے والے ان کے edges کو ٹچ کرے گی مطلب جیب آت کی باہر رہنی چاہیے اتنی جتنی اس دیاغرام میں دکھائی گئی ہے زیادہ نہیں اتنی زبان باہر رہتے ہوئے آپ نے کیا ادا کرنا ہے زل 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 سم زل 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 جیسے کہ دیکھئے نوملی ہم لوگ کیا بولتے ہیں سوکھی روٹی سوکھی روٹی لیکن اگر میں جیب کو باہر رکھوں گی اپنے اوپر والے دانتوں کے کناروں کو ایجز کو تچ کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو کیا بولوں گی سوکھی سوکھی روٹی سوکھی روٹی اگر جی باہر نہ ہوتی ہماری زبان باہر نہ ہوتی تو کیا آتا سوکھی روٹی سوکھی روٹی اور اگر جب زبان باہر ہے تو سا ہے تو وہ کیا آ رہا ہے سا 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 پھیک ہے اس طرح سے ذل ذل ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا alphabet ہے وہ ہے رو 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 تو دیکھئے بچپن میں نا سب بچوں کو شوق ہوتا ہے کیا چلانے کا نقلی والی گاڑی چلانے کا نقلی والی گاڑی چلانے کا بچے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ایسے کرتے رہتے ہیں ڈرن 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 اس طرح سے بہت لمبا ڈرن اس طرح سے تو جہاں سے یہ ساؤنڈ نکل رہا نا ڈرن 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 یہیں سے جو ہے ہمارا کیا نکلے گا رو دیکھئے ڈرن یہ کرتے ہوئے جہاں پر ہماری زبان ٹچ ہو رہی ہے نا وہی سیم جگہ پہ ٹچ ہوگی رو بولتے ہوئے رو 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 اور ایک چیز اور جو ہماری زبان کے سائیڈ کے حصے ہیں سائیڈ کے حصے کون سے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں دیکھئے یہ ہماری زبان ہوتی ہے ایسے ٹھیک ہے یہ زبان کی ٹپ ہو گئی اور یہ زبان کا بیچ والا حصہ ہو گیا اور یہ زبان کا جو بھی مطلب آپ کے اکورڈنگ رائٹ والا پارٹ اور یہ والا زبان کا لیفٹ والا پارٹ اکے تو جب زبان کا رائٹ والا اور لیفٹ والا پارٹ کہاں ٹچ ہونا چاہیے جو ہمارے اوپر والے جو جاڑے ہوتی ہے نا جاڑے جن سے ہم چیو کرتے ہیں جن سے ہم چباتے ہیں خانہ یہ رائٹ والا حصہ رائٹ والی دار پہ لیفٹ والا حصہ لیفٹ والی دار پہ ٹچ ہوتا ہے اور اور کہاں ٹچ ہوتا ہے جو ہماری زبان ہے جو ہماری زبان کا جو ٹپ ہے وہ کہاں ٹچ ہوگا اوپر والے پیلٹ پہ اس طرح سے رو 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 ٹھیک ہے اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ ایک چیز اور کر سکتے ہیں آپ ایک ساؤنڈ اس طرح سے بول سکتے ہیں اس طرح سے اب دیکھئے جو یہ اس طرح سے جو ایسے آپ کی زبان جو پلٹے کھا رہی ہے نا پلٹے تو جہاں پہ وہ ٹچ ہو رہا ہے وہیں پہ ہی آپ کو ٹچ کر کے اپنی زبان کا سیرا اپنی جو زبان کی جو ٹپ ہے وہاں پر اوپر والے پیلٹ پہ ٹچ ہوگی اور زبان کا رائٹ اور لیفٹ والا حصہ جو ہے اوپر والی داڑوں کے رائٹ والا رائٹ پہ لیفٹ والا لیفٹ پہ ٹچ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آتا ہے ہمارا زا اب دیکھیں اس زا کو بولنے کے لیے نا ایک ساؤنڈ ہے جو بہت ضروری ہے اب جب آپ بول رہے ہیں ایک تو آپ کے پورے کے پورے ہوت کیا ہے سپریڈ ہو رہے ہیں پورے کے پورے ہوت آپ کے سپریڈ ہو رہے ہیں سپریڈ جیسے کی دیکھیں جب آپ نے بند کر دیا ساؤنڈ تو ایک دم آپ کے ہوت نومل ہو گئی جب آپ نے یہ ساؤنڈ نکالنا سٹارٹ کر رہا تو کیا ہوا اس طرح سے اور آپ کی زبان کی جو نوک ہے آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ نیچے والے دانت ہوگی نیچے والے نیچے والے سامنے والے جو دانت ہیں آپ کے نیچے والے ان داتوں پر تچ ہوگی اور پھر آپ کے جو ٹیتھ ہیں وہ بھی آپس میں مل جائیں گے اس طرح سے تو کیا بولا ہے میں آپ کو ایک ڈائیگرام کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اگر مجھے ڈائیگرام مل جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ڈائیگرام دیکھ رہے آپ کو اس طرح سے جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ پورا ہمارا ہوت سپریڈ ہو جائے گا ہمارے ٹیتھ سپریڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا آئے گا ساؤنڈ ز ز ز اور سختی کے ساتھ ایک دم سختی کے ساتھ ز ز ٹھیک ہے چلیے آج کے لیے اتنے ہی لیٹرز کافی ہیں انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے اور آپ اس کو اچھے سے پریکٹس کیجئے جو میں نے بتایا ہے آپ کو ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں الیف با ت جیم ح خ خ دل رو ز باقی جو آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگے تو آپ اس کو اپنے جو ہے آپ کی جو سرکل میں جو لوگ ہیں جو تجوید سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم